بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں کھیلو سیکھو بڑھو مل جل کر تو کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے ہاتھ سائٹ پہ ہونے چاہیے آنکھیں ٹیچر پہ مرکوز ہونی چاہیے موں بند ہونا چاہیے باوکار شال سے چلیں کتار بنانا سیکھیں اچھی آٹھیں آرسی اپنائیں گے تو پھری بڑے ہو کر اچھے انسان اچھے شہری بنے گے جب کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہو تو سوچیں آپ بہت اہم ہیں سائنستان ہیں لیڈر ہیں کل کے مفقر ہیں موجد ہیں دوست ہیں عمل پسند ہیں عزت کرتے ہیں اپنے دوستوں کی عزت کرتے ہیں اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں اور اپنے ماحول کی عزت کرتے ہیں تو آج ہمارے سبقہ عنوان ہے ایک کرن آپ کو پتہ ہے کہ سورج جو ہے اس کی روشنی ہمارے تک ریز یا کرنوں کی شکل میں پہنچتی ہے تو سورج نکلا تو سورج نکلتے ہی کرنے زمین پہ آتی ہیں اس کی ایک کرن کلی پر پڑی کلی جو ہوتی ہے وہ بند کلی ہوتی ہے تو وہ کرن پڑنے سے کلی کھل کر پھول بن گئی تو کتنے تیارے پھول ہیں کتنے رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں اور پھول کی خوشبو دور دور تک پھیل گئی پھول میں سے خوشبو نکلتی ہے جو دور دور تک پھیل جاتی چڑیہ پر پڑی چڑیہ سو رہی تھی تو کرن پڑنے سے چڑیہ جاگی آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب بھی رات کو سو جاتے ہیں اور جیسے ہی سورج صبح نکلتا ہے تو چڑیہ پرن سب جاگ جاتے ہیں چون چون کرتی گھونسلے سے نکلی چڑیہ جو ہے اس کا گھار وہ تنکوں کا گھونسلہ بناتی ہے جہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے پھورس سے اڑی دانا چکنے چلی گی روز چڑیہ دانا چکے رات گھونسلے میں آکے سوتی ہے سورج کی ایک کرن ایمن پر بھی پڑی ایمن جاگی تو آپ کو بتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بطار ہوئے نیند کے اثر کو چہرہ مبارک پر ہاتھ پیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑا کرتے تھے الحمدللہ اللہ ذی احیانا بادا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواب کرتے کیونکہ جو نیند ہے وہ موت کے مطابق ہے پھر ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ ناک کو جھاڑتے کیونکہ شیطان نتنوں میں رہتا ہے اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو اپنا وضو کرتے یہ حدیث ہے اور پھر جب آپ نے اٹنا ہے صبح تو نماز فجر جو ہے وہ پڑھیں کیونکہ ازان میں آتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے اور اللہ ہمیں کامیابی کی طرف بلاتا ہے تو نماز کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی پھر ایمن نے امی ابو کو سلام کیا اس نے امی ابو کو سلام کیا کس نے ایمن نے ہاتھ مو دوئے پھر ایمن نے ہاتھ مو دوئے اور پھر اس کے بعد اس نے دانت صاف کیے آپ ٹوٹھ پیس سے بھی دانت صاف کر سکتے ہیں اور مسواق بھی کر سکتے ہیں سنت کا سواب بھی ملے گا دانت بھی صاف ہو جائیں گے پھر اس نے ناشتہ کیا آپ ناشتے میں ایمن نے دلیا اور کانفلیس اور دودھ کھایا آپ کچھ اور بھی کھا سکتے ہیں اور سکول جانے کی تیاری کرنے لگی ایمن بہت اچھی بچی ہے تلہ ابھی تک سو رہا تھا تلہ ایمن کا بھائی ہے اس نے کروٹ لی اور پھر سو گیا اس کے اوپر بھی سورج کی کرن آئی لیکن وہ کروٹ بدل کر سو گیا تلہ کی امی آئی اور کہا تلہ کی امی آئی انہوں نے تلہ سے کہا کہ ایک کرن تمہیں بھی جگانے آئی تھی اور تم نہیں جاگے تو پیارے بچوں سورج کی کرن سے پہلے فجر کے لئے اٹھنا چاہیے آپ تو جاگو لیکن تلہ جو ہے وہ سست الوجود ہے وہ ابھی تک نہیں جاگا جب اس کی امی نے اسے کہا تو تلہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا تو تلہ نے اپنی آنکھیں ملی اور اٹھ کر بیٹھ گیا تلہ نے پوچھا امی جان کتنے کہاں سے آتی ہیں تلہ نے امی سے سوال کیا وہ بولی ہے کتنے سورج کی ہیں کیونکہ سورج کی ایک کرن ہمارے تک ہوجنے میں آٹھ منٹ لگتے ہیں تقریباً یہ ہمیں بتانے آتی ہیں کہ صبح ہو گئی ہے اللہ تعالی نے رات ارام کے لیے اور دن کام کے لیے بنائے ہیں اٹھو اپنے اپنے کام کی تیاری کرو تو یہ ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ اب صبح ہو گئی ہے اپنے کام میں لگ جو تلہ یہ سن کر اٹھ بیٹھا اور سکول جانے کی تیاری کرنے لگا تو پیارے بچوں اب اس میں سے کچھ سوال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اس لیسن میں سے اس سبق میں سے آپ نے ان کے جواب دینے ہیں کلی کھل کر کیا بن گئی ابھی ہم نے کیا پڑا تھا آپ اس کو دوبارہ ویڈیو کو دویٹھ لیں اپنی بک پڑھ لیں رکھ جائیں سوچیں اور پھر آگے ویڈیو چلائیں ہاں پہ رکھ جائیں خوب سے جواب سوچیں پھر آگے چلتے ہیں کلی کھل کر پھول بن گئی کتنا پیارا خصورت پھول ہے اللہ کی نعمت ہے پھول کی خشبو کہاں تک پھیل گئی یہ بھی ابھی ہم نے پڑا تھا اگر آپ یہاں پہ رکھ جائیں سوچیں یا ویڈیو کو واپس چلا لیں یا اپنی بک میں سے دوبارہ سے کہانی پڑھیں اور دیکھیں کہ پھول کی خشبو دور دور تک پھیل گئی تو خشبو جو ہے وہ دور دور تک ہوا کے ذریعے پھیل جاتی ہے ایمن نے جاگنے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا اب آپ سوچیں ایمن نے کیا کیا یہاں پہ ویڈیو کو روک جائیں روک جاؤ اور سوچو خود سے کپی پینسل لے کے اس کا جواب لکھیں اور پھر اس کا جواب چیک کریں اس نے امی ابو کو سلام کیا سونے کے بعد اٹھ کے اب یہ آپ کے سامنے کچھ میں حروف رکھتی ہوں آپ نے ان کو جوڑ کر ان کے الفاظ بنانے ہیں کپی پینسل لیں ان حرفوں کو لکھیں اور پھر اس کے بعد ان کو جوڑ کر ان کے حروف بنائیں اب آپ ویڈیو کو یہاں پہ روکیں خود سے سوچیں خود سے کوشش کریں اور اس کے بعد اس کا جواب چیک کریں تو یہ ہے تک پھول سلام اور سکول تو پیارے بچے اور روز صبح اٹھتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناو سوشیدوں کا سواپ پاؤ اور اس کو شیئر اور لائک کرو